اصحابِ بدر کے بزرگوں نے فرمایا ہے کہ ناموں کی ہی بڑی برکت ہے اور صوفیہ کا کول ہے اس پر اور بزرگان دین کا کہ جس جگہ اصحابِ بدر کے نام دیے جائیں گے اگر کسی تنگی میں کسی پریشانی میں ان کے ناموں کا وسیلہ و توصل دیا جائے گا تو وہ پریشانی وہ تنگی دور ہو جائے گی اللہ تبارک و تعالی ان ناموں کے توصل سے اور وسیلے سے جو ہے ان پریشانیوں کو دفعہ فرما دیتا ہے کہتے ہیں کہ جہاں یہ نام لکھ کے لگائے جائیں وہ جگہ جو ہے سرک غرق غرق سے محفوظ ہو جاتی ہے یعنی کہ وہاں چوری ڈکیتی نہیں ہوگی مال محفوظ رہے گا اس جگہ میں آگ نہیں لگے گی آگ سے محفوظ رہے گا وہ جگہ غرق نہیں ہوگی غرق ہونے سے محفوظ رہے گی اس جگہ پر ان ناموں کی برکت سے کوئی شر شیعتین شیطان یا اثرات جادو ٹونا بد نظر ان سے محفوظ رہتا ہے وہ گھر اس کے ناموں کی بھی جو ہیں بڑی برکت ہے جو شخص اصحابِ بدرگین لیے کھانا پکائے اور وہ ان کو عصال و نظر کرے اس کو اور تقسیم کرے تو سارا سال آفیت میرے گا اور اس دن جو ان ناموں کو ایک ایک بار میلے گا سارا سال اس کی روزی میں برکت رہ گی یہ ان ناموں کی فضیلت ہے تو ان کی اپنی ذاتیں کتنی بابرکات ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آج سطوے لمضان شریف یومِ اصحابِ بدرگین آدیس میں ان اصحاب کی بری فضیلت آئی سن دو ہجری میں یہ غزوہ جو ہے پیش آیا اور اس میں مسلمانوں کی تعداد کل تین سے تیرہ تھا اور اس میں ساٹھ ماجرین اور بقایا انسار نے شکل اس جنگل مسلمانوں کے پاس ازباب نہ ہونے کے برابر یعنی کہ تین سو تیرہ لوگوں میں سب دو گھوڑے تھے اور ستر کے قریب ہونٹ تھے اسی طرح تلوارے جو ہتیار تھے وہ بھی بہت قلیل تھے اور وہ اس طرح کے نہیں تھے جس طرح کے جنگ کے لیے چاہیے ہوتا ہے بڑا حق و باطل کا زبردست مارکہ تھا یہ ادھر کفار جو ہیں جو کفار مکہ تھے وہ ہزار سے زیادہ تعداد تھے کچھ روایات میں ہزار ہے کچھ گیارہ سو کے قریب ہے اور عرب کے بڑے بڑے سرداد مشرقین کے اور بڑے سورما اس جنگ میں شامل تھے اور ان کا یہ پلان تھا اس جنگ میں کہ آج ہم اس معاملے کو بالکل ہی ختم کر دیں گے بڑے اس میں تھے وہ زوم میں کہ ان کے پاس مول اضباب بھی بہت تھا ہتیار بھی تھے سواریاں بھی تھیں دھوڑے بھی خوب تھے ان کے پاس تو جنگ کے پورے اضباب ان کے پاس موجود تھے جہاں پر اضباب کی بہت کمی تھی مگر چونکہ وہ چڑھ کر آ گئے تھے اور یہ دفاعی جنگ تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی بڑی مدد فرمائی اور یہ ایسی جنگ تھی جس میں باقاعدہ طور پر فرشتے ہوتے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنگ کی فتح کی پہلی اشارت دے دی تھے اور آپ نے وہ جگہیں بھی منتخب فرما دی تھیں جہاں جہاں ان لئینوں کفاروں نے مشرقین نے واسل جہنہ مولا تھا تو مسلمانوں میں بڑا جذبہ تھا اور وہ بھی فیصلہ کو جنگ چاہتے تھے یہ جنگ ہوئی اچھا اس جنگ میں حضرت عثمان شریک نہیں تھا باقی یہ جنگ ہوئی اور اس جنگ میں اللہ تبارک و تعالی نے فلشتوں کی ذریعے مدد بھیجی روایات میں ہے کہ پہلے مرحلے میں ایک ہزار فرشتے آئے دوسرے مرحلے میں پھر تین ہزار فرشتے آئے اور پھر پانچ ہزار تک ہو گئے اور یہ مارکہ مسلمانوں نے چیز لیا اور بڑے بڑے سردار جو مشرقین کے تھے وہ واسل جہنم ہوئے جس میں ابو جہلوی اطبا بھی شیبہ بھی یہ سارے کے سارے واسل جہنم ہوئے سارے اور یہی جنگ تھی جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کفار کو مخاطب کر کے مرنے کے بعد قتل ہونے کے بعد ان کے واسل جہنم ہونے کے بعد ان سے خطاب بھی فرمایا تھا مسلمانوں کو بڑا مالو اضباب مال غنیمت ہاتھ لگا اس میں اور کفار ایسے بھاگ رہے تھے جنگ سے جو عرب کے سورما کہلاتے تھے اپنے آپ کو مشرقین کے مکہ کے کہ ہم سے بڑا فاتح ہوئی اور لڑنے والا نہیں ہیں اور واقعی عرب ایسے ہی تھے قریش کا لقب ان کو ایسے دیا گیا تھا اسی لیے تھا ان کا کہ یہ بڑے جنگ جو تھے وہ ایسے بھاگ رہے تھے جس سے عورتیں بھاگتی ہیں میدان سے اور بھٹا فتر بھتر ہو گئے اللہ تعالی نے مسلمانوں کو فتح دی اس دن مسلمانوں کے لیے بڑی خوشی کا دن تھا لیکن انہوں نے ایک واقعہ اور پیش بھی آیا اصحابِ بدر کی بڑی فضیلت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی فضیلت میں فرمایا کہ یہ سب جنتی ہیں اس میں چودہ مسلمان کے قریب شہید ہوئے تھے اور ستر کفار واسلے جہنم ہوئے تھے اور ستر ہی گرفتار ہوئے تھے بڑی خوشی کا دن تھا مسلمانوں کے لیے کہ اللہ تعالی نے ان کو ایک بڑے مارکے میں بڑی فضا دی تھی اور ہب کو باطل کا یہ غزوات میں پہلا مارکہ تھا اور وہ پہلا مارکہ فتح سے ہم کی نار ہوا تھا مسلمانوں کے لیے بہت خوشی کا دن تھا اسی دن جنگ بدر کے ہی تھے حضرت بی بی سیدہ رقیہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی تھے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجت ہیں آپ کا وسال ہوا آپ کا بیس برس کی مل میں وسال ہوا اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اسی وجہ سے شریک نہیں ہوتا تھا کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تھا کہ عثمان تم رکیہ کی کمار دائری کرو اور تم جنگ پہ نہ جاؤ سمجھ لو تم اسحاب بدر میں سے ہی ہو اور خوبی کی بات یہ ہے کہ جب مال غنیمت تقسیم ہوا تو حضرت عثمان غنی کا بھی حصہ لگا کہ اسحاب بدر سے ہیں آپ یہ ایک صدمہ تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی تدفیر میں شریک نہیں ہو سکتا اس کی وجہ وہی جنگ بدر تھی کہ آپ میدانے بدر میں تھے اور دلین کا بھی سال ہو گئے تو یہ ایک صدمہ بھی تھا مسلمانوں کو ہمارے ہاں بہت کم اس بات کا پتا ہے کہ ستر میں تعلیم کو یہ واقعہ بھی پیش آیا تھا آپ سیدہ رقیہ جو تھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلان نبومت سے سات سال پہلے پیدا ہوئیں تھے مکہ میں اور آپ کا پہلا نکاح حضر عثمان علیہ سے دوسرا نکاح تھا پہلا نکاح آپ کا ابو لہب کے بیٹے سے ہوا تھا اتباس مگر ابو لہب چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنی بہت اندہ ہو چکا تھا تو جب سورہ لہب آئی تو اس کا بیٹا جو تھا وہ بہت غصہ ہو گیا ابھی نکاح ہوا تھا مگر رقصت ہی نہیں ہوئی تھی آپ کی تو اس نے تعلیم کی دیتا پھر آپ کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ علیہ وسلم اچھا یہ مکہ کی ایک خوبصورت جوڑی تھی حسین ترین جوڑی تھی اور آپ نے دو دفعہ حجرت فرمائی ایک دفعہ آپ حجرت فرمائے ہفش گئے اور پھر حجرت فرمائے مدینہ تو آپ حضرت سیدہ رقیہ کو یہ شرب بھی حانسل ہے کہ آپ نے اسلام کے لیے دو دفعہ حجرت فرمائی آپ بہت متقی پریدگار اور طیبہ طاہرہ خاتم تھی اصحابِ بدر کا جو واقع ہے اصحابِ بدر کے بذرگوں نے فرمایا ہے کہ ناموں کی ہی بڑی برکت ہے اور صوفیہ کا کال ہے اس پر اور بذرگان دین کا کہ جس جگہ اصحابِ بدر کے نام لیے جائیں گے اگر کسی تنگی میں کسی پریشانی میں ان کے ناموں کا وسیلہ توسل دیا جائے گا تو وہ پریشانی وہ تنگی دور ہو جائے گی اللہ تبارک و تعالی ان ناموں کے توسل سے اور وسیلے سے جو ہے ان پریشانیوں کو دفعہ فرما دیتا ہے کہتے ہیں کہ جہاں یہ نام لکھے لگائے جائیں وہ جگہ جو ہے سرک غرق غرق سے محفوظ ہو جاتی ہے یعنی کہ وہاں چوری ڈکیتی نہیں ہوگی مال محفوظ رہے گا اس جگہ میں آگ نہیں لگی آگ سے محفوظ رہے گا وہ جگہ غرق نہیں ہوگی غرق ہونے سے محفوظ رہے گی اس جگہ پر ان ناموں کی برکت سے کوئی شر شیعتین شیطان یا اثرات جادو ٹونا بد نظر ان سے محفوظ رہتا ہے وہ گھر اس کے ناموں کی بھی جو ہیں بڑی برکت جو شخص اصحاب بدر کی لیے کھانا پکائے اور وہ ان کو عصال و نظر کرے اس کو اور تقسیم کرے تو سارا سال آفیت میرے گا اور اس دن جو ان ناموں کو ایک ایک بار لے لے گا خالی سارا سال اس کی روزی میں برکت رہ گی یہ ان ناموں کی فضیلت ہے خالی تو ان کی اپنی ذاتیں کتنی بابرکات ہیں تو اصحاب بدر کے لیے یہ ہے کہ یہ وہ تعداد ہے جو حضرت دعوت علیہ السلام نے جب جنگ کی تھی جالود کے خلاف وہ بڑا ایک ظالم جابی بادشاہ تو جب تالود نے کہا کہ کوئی ہے جو جالود سے جنگ کرے گا تو کوئی جنگ کے لیے تیار نہیں ہوتا آپ حضرت دعوت علیہ صلی اللہ علیہ سلام نے یہ بیڑا اٹھایا کہ میں اس سے جنگ کروں گا تو آپ کے ساتھ تین سو تیرہ لوگ شریف ہوئے اور خوبی کی بات یہ ہے کہ جب بھی حق کے لیے تین سو تیرہ کا فگر ہوا اور وہ بھی حضرت دعوت علیہ سلام کا بھی پہلا مار کا تھا حق اور باطل کا آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ سلام کے غضو بذر کا بھی پہلا مار کا تھا تین سو تیرہ اور کہتے ہیں کہ امام مہندی جب آئیں گے تو تو تین سو تیرہ لوگ جو فضا پائیں گے دجال پہ تین سو تیرہ کے عدد میں کیا تین سو تیرہ کا عدد اگر دیکھا جائے تو اس کو جب ہم تاک میں کرتے ہیں تو یہ سات کا حرف کر دی اور سات کا حرف بڑا کامل حرف ہے اور فتح کی نشانیوں میں سے حرف کے مقدار میں تعداد میں یعنی اس کے گنتی شمار میں اللہ تعالی نے پڑی برکت رکھی ہے عددوں کی اپنی خاصیت ہے اور جہاں تین سو تیرہ لوگ اکھٹے ہوں گے وہاں حق غالی ہوگا اور یہ اپنی مرضی سے اکھٹے نہیں ہو سکتے کہ ہم خالی تین سو تیرہ کا فکر بنائیں یہ قدرتی طور پہ ازباب بن کے تین سو تیرہ ہو جاتے یہ ہزب اللہ اللہ کا لشکر تو ان ناموں کی بڑی فضیلت ہے اور ایک تعداد ہے یہ اس تعداد کی بڑی فضیلت ہے یہ ہزب اللہ بن جاتا تو جہاں ان کا نام ہوں گے جو ان سے محبت رکھیں گے ان کو برکت بھی ہاں سے لوگی دنیا اور آخرت کی سعادت بھی ہاں سے لوگی تو یہ اسحاب بدر کا محب فضیلت تو بہت ہیں اور باقی بات تو بہت ہیں کیونکہ نشست مختصر سے یہ اور زیادہ نہیں ہے